ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ڈیلٹا ایز ایکل ٹو ایچ نیو اور اینڈ جو ایون نمبر اف شیل کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں مطلب پہلے شیل سے دوسرے شیل میں جانے کے لیے اگر دفعہ ازام پر دس جول کی نرجی چاہیے تو اگر آپ بارہ جول کی نرجی دیں گے تو وہ حالانکہ زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں دس جول وہ لے لے گا اور دو جول چھوڑ دے گا وہ بارہ جول اگر ہم دیں گے کسی بھی الیکٹرونز کو تو وہ ایکسائٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو دس ملیں گے تو ایکسائٹ ہو اس طرح سے آٹھ ملیں گے تو یہ منی ہے کہ ایٹی پرسنٹ ہو جائے گا یہ کونٹائزد ہوتی ہے جتنی اس کو چاہیے پورا پیکٹ آف انرجی ملے گا تو تب ہی وہ اس چیز کو کرے گا مرنہ نہیں کرے گا اسی طریقے سے ناک آؤٹ ہونے کے لیے بھی کونٹائزد نرجی چاہیے فارس امپل دس جول تو چاہیے اس کو ایکسائٹ ہونے کے لیے لیکن ناک آؤٹ ہونے کے لیے اس کو سو چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک سو دس یا ایک سو بیس دے دوگے تو ہو جائے گا ناک آؤٹ اس طریقے سے نائنٹی دے دوگے تو ہو جائے گا نہیں یہ چیزیں آپ نے جو اس میں سمجھنے والی ہیں یہ فارمولا ہے فلنکس کانسٹنٹ اور فریکنسی کی جگہ پہ آپ سی آور لیمڈا بھی لگا ساتھ اور فریکنسی اور ویویڈنٹ انیوٹر سی پرکوشنل اور آپ یہ ایکسپریمنٹ ہے یہ اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پر میں آپ کو سکلین کر دیتا ہوں بلو کلر in fireworks is often achieved by heating copper coloride یہ copper coloride اگر ہم heat کریں 1200 degree centigrade پہ تو blue color کا ہمیں وہاں پہ fireworks میلتا ہے then the compound emits blue light having a wavelength of 450 nanometer تو جو compound ہے وہاں سے 450 nanometer کی wavelength نکلتی ہے what is the increment of energy اتنا مطلب قانٹم اس کا کتنی energy اس کو دی جائے that is emitted at 4.5 2 nanometer by copper coloride اتنا ہی wavelength کی نکلنے کے لیے میں کیا قانٹائز ڈیلٹا ای نہیں بیسی کلی انکریمنٹ آف انرجی بوچھتا ہے ڈیفرنس اس کا بوچھتا ہے یہاں پر تو ہم نے ڈیلٹا ای نکالا ڈیلٹا ایس ایکل ٹو ڈیلٹا ایس ایکل ٹو یہاں پر یہ ڈیلٹا ایس کی ویلیو لگا دی یہاں پر اوپر c over lambda سے ہم نے ویلیو نکالا ایک بار یاد رکھے گا پیپر میں اس طرح اگر کوئی numerical آتا ہے تو پہلے تو یونٹ برابر کرنا میٹر پر سیکنڈ اور میٹر اس طرح سے اس طرح سے یہاں پر جو اس کی ویلیو ہے یہ ایچ یہ ایچ کی ویلیو یہ جاؤل سیکنڈ بھی ہے اس کا اور بھی اگر کوئی یونٹ لکھاؤ تو آپ نے اس سے پریشان ہی ہونا کلوگرام میٹر سکیر شاید ہوتا ہے اگر میں نے چاہے لکھا تھا یہ دیکھ جاؤل سیکنڈ اور کلوگرام میٹر سکیر پر سیکنڈ یہ ایک ہی مطلب ہے اگر کلوگرام میٹر سکیر پر سیکنڈ لکھا ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ جاؤل سیکنڈ یہ کنورجن ہے یہ سیمپل اگر آپ فیزکس والے ہیں تو آپ کو یہ ویسی پتا ہوگی تو اس طریقے سے آپ نکال اب اس نے یہاں پہ کوئیسٹن ہے انکرمنٹ آف انرڈی یہاں پہ میں نے لکھا نہیں آگے لیکن یہ ڈیلٹا ای سے تو آپ کو آپ دونوں کا ڈیفرنس نکالنا ہو دا پہلے ایک ریڈییشن سے یہ انہوں نے نکالی ہے 4.5 پہ یہ بسیقلی ڈیلٹا ای نہیں ہے یہ ای ہے ای ٹو ہے جیسا میں نے آپ پہلے ای وان نکالیں ای ٹو نکالیں پھر آپ ڈیلٹا ای نکالیں تو تب آپ کا انکرمنٹ آف انرڈی نکلے جا میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں لیکن ابھی چلیں اپلوڈ چاہیے ہوگا سب سے باز یہ ہی ہے تو آچھا یہ ایز ایکل ٹو ایم سی سکیہ جو آئنسٹائن کا ہے وہ بھی یہ ہی فارمولہ یہ سارے انرڈی سے ریلیٹڈ فارمولے ہیں اور ان کی جسٹ ایک بیسیک ایکسپلینیشن ہے یہ اور اس میں کوئی خاص سپیشل چیز نہیں ہے سپیشل چیز یہی آپ کو فارمولے آتے ہوں تو اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ کو آجاتا ہے نمیریکل تو آپ اس پر سالو کر سکتے ہیں اچھا جی یہ فوٹون یہ وہی ہے ایز ایکل ٹو ایم سی سکیئر اسی سے آگے پچھے ساری کلکلیشن یہ دیکھیں یہ دوسرا ہے کمپیر دا ویو لینڈ فر کامپی آپ کو آپ کو آنے چاہیے اگر آپ کو آنے چاہیے ایکسپل کامپی منسkar کو ان رہلیٹی overwhelming جیسے پہلے بتایا تھا کونٹر نمبر کا کنسپٹ کہ یہ الیکٹرونز ہیں جو اس کے گرز ریوالو کرتے ہیں نیوکلیس کے گرز اور ہر شیل ہے ہر شیل کا مطلب ہے ایک ملک ہے ایک پورا اب اس ملک میں الیکٹرونز رہتے کیسے ہیں ان کے گھر کیسے ہیں وہ موو کیسے کرتے ہیں یہ کونٹر نمبر آپ کو بتاتا ہے پرنسپل کونٹر نمبر ہے اس کا نمبر آف شیل یہ پورا شیل ہے فارزام پل ایک پورا بڑا موٹر وی ہے تو وہ آپ کا پرنسپل کونٹر نمبر ہے اینگلر کونٹر نمبر relates to the shape of the orbital کہ اس کی شیپ کیسی ہے یعنی کہ ان کے گھر کیسے ہیں جس کے اندر الیکٹرونز رہتے ہیں اب یہ سمجھے رہے آربیٹ ہے جو آپ کا بڑا اور جو موٹر وی کے اندر تین لینز ہوتی ہیں وہ اس کے آربیٹرز ہیں تو الیکٹرونز جیسے حفاظتہ پر میں نے کہا یہ دی آربیٹ ہے اس کے اندر آپ دی کے اندر پانچ ہوتے ہیں وہ پانچوں بھی shape آپ کی سائنمنٹ بھی ہے اس طرح سے f orbitals ساتھ ہوتے ہیں ساتھ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو آگے orbitals ہیں اس کے اندر ہر ایک کے اندر دو دو الیکٹرونز آسکتے ہیں اور دو دو الیکٹرونز جو آسکتے ہیں وہ opposite direction میں spin کریں گے اگر ایک الیکٹرون ہے تو اس کا ہم ایسے arrow لگاتے ہیں اوپر کو ٹھیک ہے اور clockwise اس کو شو کرتے ہیں اور جو اگر دوسرا آجاتا ہے تو انٹی clockwise magnetic quantum number relates to the orientation of the orbital in space سپیس میں اس کی orientation کیسے ہے کیسے گھوم کیسے رہے ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے بتایا تھا نا پانچ ہوتے ہیں یہاں پر میں نے آگے calculation بھی کیا یہاں سے آپ کو سری پر اچھا ہوگا ٹھیک ہے no two electrons in an atom have the same set of four quantum number یہ poly exclusion principle ہے وہ کہتا ہے کبھی بھی چار برابر نہیں ہوں گے چار برابر اس لیے نہیں ہوں گے تین تو برابر ہو جائیں گے یعنی کہ اگر ایک ہی ہے s orbital ہے اس کا یہ پہلا shell ہے یہ بھی برابر ہوگا یہ کیسے calculate ہوتا ہے یہ اگر فاظرمہ پہلا shell ہے تو اس میں سے minus one کریں گے تو وہ angular momentum number لکھے گا relates to the shape اور اس سے کیسے پتا چلے گا فاظرمہ پر zero ہے تو zero کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب s orbital ہے یہ لکھا ہو ہے one is equal to zero is s orbital اگر دو ویلیو ہے اس کا مطلب s کے ساتھ p بھی ہے اور اس کی ویلیو اگر دو ہے یہ l لکھا ہو ہے l is equal to two جس کا مطلب d orbital بھی ہے l is equal to three اس کا مطلب f orbital بھی ہے اور f تک ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے angular momentum tells us what type of orbital ٹھیک ہے کس type کا orbital ہے s ہے p ہے d ہے f ہے فاظرم پر پہلا ہے شہل ہے یہ آگے ہم اس کی جب calculation کریں گے وہاں بھی یہ بات دوبارہ discuss ہو جئے اور magnetic quantum numbers سے ہمیں پتا چلتا ہے orientation in space یعنی کہ اس کے اندر کتنے ہیں فاظرم پر p ہے تو p کی ویلیو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہیں one one کا مطلب ہے minus one zero اور plus one اس کا مطلب p کے اندر تین orbitals ہیں کہ یہاں پر میں نے یہ calculation کی یہاں سے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ گیا ٹھیک ہے یہ پالی exclusion principle کا بھی پتا چل گیا because even in the same sub orbital the two electrons have same set of the value zero ٹھیک ہے minus one n minus one is equal to l ہوتا ہے angular momentum ہوتا ہے اور اس کا جو نیچے ہے وہ ml یہ میں نے یہاں پر دکھا minus one یہ zero ہے تو یہ بھی zero ہوگا لیکن one s orbital ہے تو اس کا opposite spin ہوگا اگر کوئی دوسرا آتا ہے یہ دوسری example hydrogen کی ہے h and helium has its configuration n 2 ہوگا تو l could be zero r one ٹھیک ہے zero اور one ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ minus one ہوتا ہے تو minus one سے پیچھے بھی یہ ہو سکتا ہے اور ml will be minus یہ میں نے بتایا تھا تینوں کا یہ اس طرح سے ہم دکھتے یہ تین کا مطلب ہے کہ اس کے تین orbitals ہیں px minus one zero plus one اور minus two minus two two کو ہم اس طرح سے توڑھ مائنس two سے لے کے plus two تک سارے لکھے سارے ڈیجرز تو یہ total پانچ بنتے ہیں جی خسیجہ بولیں سر ہی آپ نے یہاں پہ m کی مطلب کیا یہ بتایا m is equal to minus one zero plus one یہ m آپ کا ہے جو آپ کے جو سب آر بیٹلز ہیں ان کی سپیس میں اورینٹیشن کا بتاتا ہے جو آپ نے d orbitals کی shapes نہیں بنائی x axis پہ y axis z axis پہ 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 پی x کی بھی یہ تین لکھنے کا طریقہ صرف میں نے آپ کو بتا ہے میں یہاں پر آپ کے لیے لکھ بھی دیتا ہوں دیکھیں ذرا اگر فار زمپل اس کی ویلیو ہے یہ 1 پہ تین پہ دیکھیں میں یہ کہا کہ آپ کی n کی ویلیو ہے 2 ٹھیک ہے یہ n چھوٹا ہے تو آپ کا l ہے وہ minus 1 ہو گا ٹھیک ہے l جو ہے small l یہ اس میں سے ایک کم ہو گا 1 کا مطلب ہے یا 0 ہو سکتا ہے یا 1 ہو سکتا ہے یا 2 ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اور آگے یہ دیکھیں m اور اس کے نیچے l لکھا ہو ہے یہاں پہ مجھ سے وہ میں نے copy paste کیا تھا جیسے یہ میں نے لکھا ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے جیسے میں نے بتا تھا یہ جہاں پر ون یہ جی ویلیو ہوتی ہے maximum ویلیو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں منس سے لے کے آگے تک اس طرح سے اب یہ تین بنتی ہیں ویلیو تو تین ویلیو کا مطلب ہے پی آر بیٹل اس کا مطلب ہے پی آر بیٹل کی پی ہے پی ایکس پی وائ اور پی وائ تو تین ہی ہوتے ہیں نا اس کے ٹھیک ختیج اور اسی طرح سے اگر اس کی ویلیو 2 ہو تو 2 کو بھی ہم ایسی طرح لکھیں گے مائنس 2 مائنس 1 0 plus plus 1 اور plus 2 اب یہ 5 ویلیو ہیں یہ دی کی ہیں آپ کو پتہ دی کی ویلیو دی ایکس وائ دی وائ زی تو یہ اس کی آر انٹیشن ان سپیس ہی بتا رہا ہے نا دی ایکس زی اور ڈ زی سکیر اور آپ کا تھا ڈ ایکس سکیر مائنس وائ سکیر یہی تھے نا نا سر اب اس طرح سے اگر اس کی ویلیو تین ہے تو اس کو بھی ہم اس طرح توڑ کے لکھیں گے مائنس 3 مائنس 2 مائنس 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 یہ کتنے بنے ساتھ کا مکان ہے اور اس میں ایک ہی کمرہ دو الیکٹرون اس میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پی آر بیٹل تین کمروں کا مکان ہے ہر مکان میں تین کمرے ہیں کمرے دو 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 الیکٹرون آس کمرے میں دو الیکٹرون ہی آنے یہ ذہن میں رکھیں اور ایک کی چار پائی کا رخ ایک کی طرف ہے ایک کی چار پائی کا رخ بیٹ کا دوسری طرف ہے اپوزیٹ ان سپین ٹھیک ہے وہ آپ کا الیکٹرون سپین نمبر سے پتا چلتا ہے اور اسی طریقے سے جو دی آر بیٹل ہے وہ ایک بہت بڑی ہیلی ہے دس کمروں کی اور اس ہیلی میں پانچ کمرے ہیں اور ہر کمرے میں پھر دو دو الیکٹرون آس سکتے ہے تو یا ہمارے جو جاتی عمرہ میں ہے یا پھر عمران خان کے ماشاءاللہ سبھی سیاستدان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں تو یہ بھی ایک ریچ قسم کا ایف آر بیٹل میں چودہ الیکٹرونز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی اورینٹ ہو لیکن اچھا ایک اور مزیقی سے بڑے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایس کی شکل گول ہے اور پی آر بیٹل کی دم بیل ہے دو مطلب اس کے لوپ ہیں اور اس کا سائز بڑا ہے تھوڑا سا الیکٹرونز کے پاس گھومنے پھرنے کی زیادہ جگہ ہے اس طرح سے دو پی ملائیں نا تو ایک دی کا کمرہ بنتا ہے جیسے دو کمروں جتنا ایک کمرہ اور ایف آر بیٹل اور بڑے ہیں پہلی سائنمنٹ آپ کی کیا تھی ایف آر بیٹل کے سارے بنائیں پی پر پر دراؤ کریں تو کتنے کتنے بڑے کمرے تھیں ہے تو ایک ہی آنے دو ہی لیکٹرون ہیں لیکن کمرہ دیکھیں کتنا بڑا اس کا یہ ان کی اوریینٹیشن کس طریقے سے وہ رہتے ہیں آف پر پر مطابق سر جو آپ نے اسائیمنٹ دی تھی مطلب میڈ میں بھی آ سکتی کہ اس کے شیپ لکھیں اور اس کی ڈائیگرام بنائیں شیپ میں پیپر میں نہیں دیتا وہ صرف آپ کو اس لیے پانچ بنایے بی آر بی شکلوں کا تو آپ کو اپنا ناموں کا پتا تھا شکلوں کا بھی نہیں پتا رہا میں آپ کی صرف فریکٹس کروانے کے لئے اسائیمنٹ دی تھی پیپر میں میں نے مہنے میموری کا ٹیسٹ نہیں لینا ہوتا میں نولیج کا ٹیسٹ لینا ہوتا ہے تو اس کی بیس پہ نہیں تو آپ اور ہنس رول ہیں آپ کی جو الیکٹرونک کنفیگریشن ہیں اس کے لیے دو پرنسپل ہیں ان کو دیکھ لیں آپ پرنسپل کیا کرتا ہے الیکٹران ایڈ ون بائی ون ہنسلول کے مطابق لست انرجی رین سکر ون الیکٹرون آکوپائی سیم سیپرٹ آربیٹر کہ اگر ایک جیسے آربیٹر آربیٹر آویلیبل ہوں تو اگر وہ الگ کمروں میں جائیں جیسے میں بتایا تھا پی آربیٹر ہے تین بندے آئے ہیں اس گھر میں رہنے کے لیے پی بندہ جائے گا لوس انرجی لیول ان کا یہ ہے ایک جگہ پہ ہوں گے لڑنا شروع کر دیں گے ان کی شروع کرے گا اور وہ پہ بھی لوس انرجی لیول کیسے لے گا کہ اپنی چار پائی اور بیٹ کا روح اپوسیٹ رکھے گا کیونکہ اگر اس نے سیم چار پائی کا روح رکھا ان کا spin سیم ہوا تو پھر بھی سٹیبیلیٹی کی طرف نہیں جائے گا بڑھنے کا جانس ہوتا ہے تو لوس انرجی لیول لینے کے لیے اپوسیٹ سپن کی طرف ہو جائیں گے ٹھیک ہے within a sub level there is no doubling up within an orbit until each orbit on the sub level has been one electron جب تک ایک electron نہیں آجاتا تب تک وہ نہیں کرے گا اور بھو پرنسپل کے مطابق ہم یہ پہلے shell میں s ہوتا ہے دوسرے میں جیسے ابھی quantum number کے ساب سے n is equal to 0 n is equal to 1 اور l is equal to 0 l is equal to 0 s orbital n is equal to 2 s p n is equal to 3 spd n is equal to 4 4 جی چھوٹے شیل میں جا کے سوچیں کہ ایک سرکل جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے پاس جگہ زیادہ ہوتی جائے گی تو وہاں پر اتنے زیادہ گھار اور بننے بننے کا chance ہے ایسے orbital تو نیوکلیس کے بلکل پاس ایسے بریگ بریگ سا ایسے گھوم رہا ہے ایک ایک ہی انرجی لیول سب سے لوش انرجی لیول پہلے ایسے orbital کا پھر ایسے انرجی ایسے بڑھتی جاتا ہے اور یہ ایرو سے ہم نکالتے ہیں مطلب 1 ایس کے بعد دو الیکٹرون تو 1 ایس میں چلے گئے اس کے بعد اگلے الیکٹرون ہیں تو ادھر چلے گئے اس کے بعد اور الیکٹرون آئے تو پی میں چلے گئے پھر 3 پی میں چلے گئے لیکن 3 پی کے بعد 3 دی میں نہیں جائے گا کیونکہ 3 پی کے بعد 4 س کا نرجی لیول کم ہے اور 3 دی سے 3 پی کے بعد 4 س میں گیا 3 دی کا نرجی لیول زیادہ اب آپ کہیں گے کیسے ہو سے یہ تیسرا شیل ہے یہ چوتھا شیل ہے تو اس کی میں نے آپ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ انڈیا پاکستان کا بورڈر ہے تو دونوں ملک ساتھ ساتھ ہیں لیکن ایک طرف پاکستان کا بنگلہ ہے ایک طرف انڈیا کا گھر ہے دونوں دیواریں سیم ہیں تو اگر دیکھا جائے تو ملک تو لگی ہیں لیکن انرجی لیول کے حساب لگائیں تو دونوں ایک دیوار کا فاصل ہے تو اس کو کور کرنا کون سا مشکل ہے تو 3D ہے تو تیسرے کا لیکن چوتھے کے ساتھ جا کے ملا ہو ہے تو چوتھے کا یہ انرجی تھوڑی سی اس سے بھی بلکہ کم ہو گئی یعنی کہ یہ اتنا کا ڈیفرنس ہے اگر آپ دیکھیں بہت بڑا گیپ نہیں ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے یہ تھوڑا سا فرق ہے یہ تیسرا شیل ہے لیکن جیسے جیسے ایٹم کا سائز بڑا ہوتا جاتا چھٹے شیل یہ بھی آب اس میں کلوز ہوتے جاتے ہیں یہ دیکھیں انٹر دسٹنس جو ہے ایک سے دوسرے شیل کا سٹارٹ میں بہت زیادہ ہے اب دوسرے سے تیسرے سے چھوٹے سے پانچ میں اور کم ہو گیا پھر چھٹے کا پھر ساتھ اگر آپ دیکھتے گیپ کم ہوتا جاتا ہے نرژی تو ایک سے دوسرے میں جمپ کرنا اتنا زیادہ نرژی نہیں چاہیے ہوتی جتنی کہ سٹارٹ میں چاہیے ہوتی ایک تو یہ نیوکلیس کے پاس ہوتی یہاں پر ان کو بہت زیادہ نرژی تو نیوکلیس پکڑ کر رکھتا نیوکلیس کام ہوتی کہ کی الیکٹرون کی دوسرا ڈسٹنس بڑھنے کی وجہ سے فورس آف اٹریکشن بھی کم ہوتی جاتی نیوکلیس تو یہ دور ہوتے جاتے ہیں تو اتنا زیادہ نرژی گیپ کم ہوتا جاتا ہے اس لیے اس چیز سے آپ نے پرشان ہے کہ 3P کے بعد 4S میں کیوں گیا کیونکہ 4S میں ایک تو یہ کہ اس کو دس الیکٹرون چاہیے یہ اس بچارے کا دو الیکٹرون سا ہی پیٹ بھر جانا S میں تو دو ہی آسکتے B میں دس آسکتے لیکن 4S میں جب دو الیکٹرون چلے گئے تو 4P کی طرف نہیں گیا وہ پھر 3D کی طرف گیا 4S کے 4F یہ 4F ہے اور یہ 6S جو اس کے بعد آنا ہے یہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہو لگی یہاں سے آپ کے پڑا گئے اب 4F اور 6S کا دیکھیں یہ چوتھے کا شیل ہے اور یہ چھٹے کا S آربيٹل ہے یہ چوتھے کا کتنا کم لگتا جیسے برابر ہے اس کا نردی گیپ آپس میں کم ہوتے جاتے ہیں آپ اس لئے ان سے پرشان نہیں ہو آپ 1S 2S 3S 4S 5S 6 7 اس طرح سے بناتے جائیں 4F 5F 6S F کے بعد آگے گچھ نہیں تو آپ پھر اس طرح سے اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں اور جو unpaired electrons ہوتے ہیں اس کی وجہ سے paramagnetic behavior ہوتا ہے جو بھی ہمارے elements ہوتے ہیں paramagnetic mean اگر magnetic field apply کریں تو وہ اس کی طرف attract ہوتے ہیں یا magnetic field کا اثر ہوتا ہے یہ unpaired electrons کی وجہ سے magnetic field کا اثر لینا شروع کر جتے ٹھیک ہے 1 2 2 2 پی یہ اس طرح سے ان کا سارا لکھا ہوا ہے اور جو diamagnetic ہوتے ہیں جن میں unpaired نہیں ہوتے جیسے بریلیم ہے اور یہ نیچے neon کی یہ میں نے green سے نشان لگایا میں صرف بتانے چلیئے پیرام magnetic اور diamagnetic کا فرق بھی آپ کو آنا چاہیے اب یہاں پر 4 set of quantum number state which one is invalid یہ میں نے exercise تھی یہ آپ خود دیکھ لیجیے گا آپ کو پتا چل جائے گا valence electron جو آخری shell میں electron ہوتے ہیں outer most shell میں یا آخر shell میں ایک ہی بات ہے اس کو کہتے ہیں inner electron core electrons کہتے ایلیکٹونک کنفیگریشن کا طریقہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا اور مین گروپ elements یہ جس نام میں بار بار کہتا ہوں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں صرف آپ کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے پیراوڈک ٹرینڈ مطلب کہ پیراوڈک ٹیبل میں پروپیٹیز کس طرح سے چینج ہوتی ہے ایونیزیشن انرجی الیکٹون افینیٹی اٹومک سائز متیلی کریکٹر اور پولرائیز بیلیٹی یہ میں نے بتائی تھی اگر دونوں identical ایٹمز ہوں تو دونوں کا درمیان جو نیوکلیس کا درمیان ٹوٹل ڈسٹنس کا ہاف ہے وہ اس کا ریڈیس کہلائے گا اور انٹر مالیکلی ڈسٹنس ٹوٹل نیوکلیس کے درمیان جو ڈسٹنس اس کو ہم کہتے ہیں پرائی ٹرینڈ میں کیسے پتا جلے گا پرائی ٹیبل آپ کو دکھا دیں اگر پرائی ٹیبل میں دیکھیں تو یہ اگر نیچے آئیں تو یہاں پر بھی سائز برڈ ہے اور اس طرح بھی سائز برڈ ہے ٹھیک ہے تو اٹومک نمبر اس طرح پر برڈ ہے لیکن نمبر آف شیل اتنی رہیں گے جیسے جیسے یہ 2S کے بعد 3S کا مطلب ہے کہ ایک شیل اور برڈ گیا نا یہ جہاں پر 4S ہے چوتھا شیل پانچ شیل چھٹا بڑھنے کا مطلب یہ کہ size برڈ ہے size برڈ ہے کہ اس کا آٹومک ریڈیس برڈ ہے تو down the group اس کا آٹومک ریڈیس increase ہو رہا ہے لیکن اگر اس طرف دیکھیں تو یہ 4S ہے اس میں size نہیں برڈ آنے لیکن number of electron بڑھتے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ جیسے electron بڑھیں گے nucleus اور اس کے درمیان force of attraction بڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہاں پر force of attraction بڑھنے سے size چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس در ہی کہ electron affinity کہ اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اس کے size سے related ہی ionization energy energy needed to remove an electron from a gaseous form میں ہے جیسے یہ metal ہے gaseous form میں تو اس کو ionization potential کتنا دینا پڑے کہ اس میں سے ایک electron نکل جائے اور اس کے اوپر electron نکلنے سے positive charge ہے اس کو کہتے ionization energy جیسے جیسے size بڑھتا جائے گا nucleus کا آخری core electron ویلنس electron ویلنس 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 کم انرزی دینی پڑے گی لیکن اگر ایسے ہی رہیں گے لانگ دا پیریڈ تو electrons بڑھتے جائیں گے فورس ویلنس بڑھتے جائیں گے سائز چھوٹا ہوتا جائے گا سائز چھوٹا ہونے سے انرزی بھی زیادہ دینی پڑے گی یہ فگر یاد رکھنی ضرور نہیں صرف اکھوٹ کرنا آسان ہوتا ہے تو یہ ایک electrons نکالا تو سیون تھرٹی سکس کلو جول پر مول کی انرزی ہمیں دینی پڑی لیکن ایک سے دوسرا electron نکالا تو اتنی دینی پڑی اب دو دنے کے بعد اس کے آخری شل میں آٹھ electron پورے ہو گئے لیکن اگر ہم کہتے ہیں ہم نے تیسرا نکالنا تو اس یہ رول سے نہیں ہوگا ہمیں دیکھنے کتنے گنا زیادہ اس کو نلتی دینی کیوں کہ اب اس کے آٹھ پورے تھے یہ پہلے اس کے آخری شل میں دو لیکٹرون سے تو یہ آرام سے نکل گئے کیونکہ وہ پہلے ہی لیکٹرون دینا آسان تھا اس کے لیے اس کا آٹھ پورے ہی نہیں تھے لیکن دینے کے بعد جب دو لیکٹرون نکل گئے تو تیسرا لیکٹرون نکال 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 آخری شل میں دو لیکٹرون سے دو نکل گئے آخری شل ہی ختم ہو گیا پیچھے شل شل وہ سٹیبل شل ہے جیس لیکٹرون اینرڈی ریلیز اینرڈی ریلیز پہلے نکال 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 اگر ایڈ کرنا پڑے تو وہ بھی وہی طریقہ ہے جو پہلے تھا ٹھیک ہے فالورین کے آخری شل میں ایک الیکٹرون آسکتا ہے کیونکہ آخری شل میں اس کے سات الیکٹرون دو جب الیکٹرون ایڈ ہونا تو انرجی ریلیز ہونا اس میں سے نکال نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ انرجی کم ہوگی تو وہ ایڈ ہوگا انرجی دین سے ہیں تو ناک آٹ ہوتا ہے تو انرجی ریلیز کریں گے تو ایڈ ہوگا اس لیے مائنس میں لکھا ہو ہے اس طرح کلورائیڈ 6 لیکٹرون تو دو لیکٹرون ایڈ ہو سکتے ہیں پہلے ہم نے ایک لیکٹرون لیکٹرون